تمشکار دوستو آپ سبی کا پولیٹیکنی سٹیڈی سینٹر میں سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ہائیڈرو اسٹیٹکس چپٹر ہائیڈرو اسٹیٹکس چپٹر فل کمپلیٹ کریں گے اس کی فل تھیوری بتائیں گے اور ساتھی ساتھ بتائیں گے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس امپورٹنٹ ٹاپکس کیا آپ کو کس کس ٹاپکس کو زیادہ گوھر کرنا ہے دوستو یہ فزیکس کا چپٹر ہے ہمارا ہائیڈرو اسٹیٹکس تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ہائیڈرو اسٹیٹکس بینہ سب میں برواد کریں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا فسٹ پیرا فسٹ پیرا آتا ہے ہائیڈرو اسٹیٹکس کا تو یہ کچھ اس بارے میں بتاتا ہے ہائیڈرو اسٹیٹکس کس برانچ کا ہے اور اس میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب کو جانتے ہیں تو دوستو ہم اس چپٹر میں اس ہائیڈرو اسٹیٹکس چپٹر میں فیزکس ڈیل کرے گی ہم پڑھیں گے فیزکس کس کے بارے میں فلویڈ اٹ ریسٹ مطلب ریسٹ پہ ہمارا فلویڈ رائے گا فلویڈ ہمارا ریسٹ پہ رائے گا اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پریشر کے بارے میں پڑھیں گے کی فلویڈ سے لگنے والا پریشر کیا ہوتا ہے ہم جانیں گے کی باڈی امرزڈ باڈی کے بارے میں مطلب باڈی کا ڈوبنا پریشر کے بارے میں پڑھیں گے پریشر کے بارے میں پڑھیں گے کی اڈی بوٹر میں پریشر کتنا رہتا ہے اور بات کریں گے کی پریشر جو بوٹر کے اندر پریشر رہتا ہے وہ ہائٹ کے ہائٹ کے حساب سے کس پرکار سے ویری کرتا ہے تو دوستو یہ کئی ساری باتیں جانیں گے جو آس تک آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آپ اس ویڈیو میں سب کچھ جان جائیں گے تو دوستو چلیے دوستو سنو کرتے ہیں سب سے پہلا ٹاپک آتا ہے پریشر سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ضروری ہوتا ہے کہ پریشر ہوتا کیا ہے تو پریشر کی ڈیفنیشن ہوتی ہے ہماری دفور سیکٹنگ پرٹیکلورلی آن یونٹ ایریا آف آ سر فیس اس کالڈ پریشر دوستو پریشر ہوتا ہے ہمارا کی فورس لگنا فورس لگنا کسی بھی ایریا پر ایریا پر کتنے ڈگری پر نائنٹی ڈگری پر فورس کا ویکٹر ہے ہمارا یہ اور یہ ہمارا ایریا ہے تو دوستو ان دونوں کے بیچ میں ہمارا نائنٹی ڈگری انگل ہونا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں نائنٹی ڈگری انگل ہوگا تب ہی یہ پریشر کہلائے گا تب ہی یہ ہمارا پریشر کہلائے گا کیونکہ فورس ایکٹنگ پرپینڈکلورلی مطلب پرپینڈکلورلی یونٹ ایریا مطلب یہ ہمارا یونٹ ایریا یونٹ ایریا مطلب ہمارا ون میٹر سکوئر یا اسی پرکار سے ون سینٹی میٹر سکوئر اسی پرکار سے جسی یونٹ میں لینا ہو پر یونٹ رہے گا ایک رہے گا تو یہ فورس لگے گا ہمارا پرپینڈکلر لی مطلب نائنٹی ڈگری رہے گا اس ایریا پہ تو دوستو یہ کہلاتا ہے ہمارا پریشر تو دوستو جس پرکار سے اس کی ڈیفنیشن ہے اسی پرکار سے اس کا فارملا بنتا ہے مطلب فورس ایکٹنگ پرپینڈکلر لی آن یونٹ ایریا تو فورس ایکٹنگ یونٹ ایریا تو ایف بائی ایز ایکوال ٹو پریشر فورس اپون ایریا ہمارا ہوتا ہے پریشر اور سب سے ایمپورٹنٹ بات پریشر کی اس کی یونٹ اور یہ رہتی ہے ہماری سکیلر کونٹیٹی رہتی ہے دوستو یہ ایمپورٹنٹ ہے سکیلر کونٹیٹی رہتی ہے ہماری پریشر اس کی یونٹ رہتی ہے ہماری نیوٹر میٹر سکوئر نیوٹر میٹر سکوئر اور اسے کہا جاتا ہے ہمارا پاسکل نیوٹر میٹر سکوئر نیوٹر پر میٹر سکوئر کو ہم پاسکل بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ یاد رکھیں آپ یونٹ سکیلر کونٹیٹی نیوٹر پر میٹر سکوئر اور پاسکل تو دوستو یہ تھا ہمارا پریشر اور چلتے ہیں اب آگے اب جانتے ہیں دوستو ہم پریشر کے بعد ڈینسٹی کے بارے میں تو دوستو یہ دینسٹی کافی امپورٹنٹ ہے آپ کو پہلی بتا دوں اس میں دو سے تین ہم فارملے پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہونا ضروری ہے آپ کو یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے کوشن پوچھ لے جاتے ہیں دینسٹی سے ریلیٹڈ سمپل سے کوشن رہتے ہیں فارملے آتے ہوں گے تو ایک سیکنڈ پانس سیکنڈ دس سیکنڈ کے رہ جاتے ہیں اور فارملے نہیں آتے ہوں گے تو کنسپٹ اگر آتا ہوگا تب آپ کر سکتے ہیں پر کافی دیر لگ جاتی ہے تیس سے پیتیس پیار چالیس یا ایک میریٹ تک اور آپ کو نہیں آتا تو آپ اس سوال میں فسے رہ جائے گے تو ضرور دیکھیں یہ دینسٹی تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا دینسٹی کے بارے میں دینسٹی آف سبجیکٹ اس ڈیفائنڈ ایز دی ریشیو آف ایٹس ماس ٹو ایٹس والیوم تو دوستو ہمارا دینسٹی کیا رہتا ہے سمپلی یہ ریشیو رہتا ہے اس کے ماس اور اس کے والیوم کا اس کے ماس اور والیوم کا ریشیو ہمارا دینسٹی کہلاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ڈی اس کوال ٹو ڈی فور ڈینسٹی ڈینسٹی برابر ماس اپون والیوم ماس اپون والیوم از اکوال ٹو ہمارا دینسٹی دوستو ہمارا ماس کس میں رہتا ہے کیجی میں اور ہمارا والیوم کیا رہتا ہے والیوم رہتا ہے ہمارا میٹر کیوب میں یا آپ اسے گرام اور سنٹی میٹر کیوب بھی لے سکتے ہیں تو اس کی یونٹ کیا ہوتی ہے ہماری کلو گرام پر میٹر کیوب کلو گرام پر میٹر کیوب is a unit of density دوستو یہ رہتی ہے ہماری unit density کی اب آتے ہیں دوستو کچھ important facts کے بارے میں سب سے پہلا fact ہے ہمارا density of water is maximum at 4 degrees Celsius مطلب دوستو جو water کی density رہتی ہے سب سے زیادہ رہتی ہے سب سے زیادہ density رہتی ہے 4 degrees Celsius پر کیونکہ یہ ہمارا water کی density کچھ اس پرکار سے ہوتی ہے کہ ہم zero سے ہم اگر کسی water کو zero degree Celsius پر ہے water اسے ہیٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا اس کی density increase ہوتی ہے density increase ہوتی جاتی ہے 4 degrees Celsius تاک اور پھر degrees ہوتی جاتی ہے 100 degrees Celsius تاک تو دوستو اس پرکار سے چلتی ہے اس کی density تو کافی important رہتا ہے آپ کے general knowledge میں بھی کافی آتا ہے کی density of water is maximum at 4 degrees Celsius آتے ہیں دوستو آگے آگے آتے ہیں اب جانتے ہیں یہ تین فارملے دوستو تین فارملے میں سے دوستو آپ کو دو فارملے یاد ہونے ہی چاہیے دو فارملے یاد ہونے چاہیے آپ کو بتائیں گے کون سے فارملے آپ کو یاد کرنے ہیں تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے یہ کہ if two equal volumes مطلب two equal volumes ہے مطلب V ہے ہمارا ایک volume اور دوسرا بھی ہمارا V volume ہے اور دو liquid کے ہمارے volumes equal ہیں اور density پہلے کی density D1 ہے اور دوسرے کی density D2 ہے are mixed together یہ دونوں mix کر دیے گئے دو ہمارے پاس liquid تھے volume ایک volume V کا تھا اور دوسرا بھی volume B کا تھا پہ density D1 اور density D2 تھے انہیں mix کر دیا گیا تب ہم سے پوچھا گیا جو mixture کی density بنے گی جو mixture کی density بنے گی وہ کیا رہے گی جو mixture کی density بنے گی اس کی density کیا رہے گی تو دوستو اسے اب سمپلی سے یاد کریے جو mixture کی density بنے گی جو ان دونوں کو mix کر کے density ملے گی وہ رہے گی ہماری D is equal to D1 plus D2 by 2 D is equal to D1 plus D2 by 2 مطلب density of 1 first liquid plus density of second liquid divided by 2 is the density of mixture تو دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے اس پہ formula question آ جاتا ہے کہ دو equal volumes ہیں گے densities different ہیں گے تو اس پہ ضرور question آتا ہے آپ کا کئی سالوں سے آتا آ رہا ہے اور اب بھی آنے کی chances زیادہ ہیں تو ضرور دوستو اسے یاد رکھیں پر اس کی condition کہا رہتی ہے کہ equal volumes پہ رہے گا یہ equal volumes اور different densities پہ ہمارا یہ رہے گا اب آتے ہیں دوستو second اب آتے ہیں دوستو second اور second کہتا ہے if two liquids of same mass two liquids of same mass having density d1 and d2 having density d1 and d2 are mixed together اب دوستو کیا بات ہوئی اب mass m اور دوسرے کا بھی mass m ہے دو liquid ہیں ان دونوں کے mass m ہے اور دوستو ان کی بات یہ ہے mass دونوں کے same ہے density d1 اور d2 ہے ان دونوں liquid کو mix کر دیا گیا ان دونوں liquid کو mix کر دیا گیا پہلا mass دوسرا mass اور d2 اور d1 یہ دونوں liquid mix کر دیا گئے تو اب ہم سے پوچھا گیا ہے جو mixture بنے گا جو ہمارا mixture بنے گا اس کی density کیا رہے گی دوستو ہم سے mixture کی density پوچھ لیا گئی ہے تو دوستو آپ کو پہلے والے میں ہم نے بتایا تھا کہ equal volume تھے اب دوسرے والے میں equal equal ہمارے کیا ہے mass equal ہے ہمارا اب mass equal ہے volume equal نہیں ہے تو اور density difference ہے volume difference ہے پر mass equal ہے تو دوستو ہماری density of mixture ہوگی جو density of mixture ہوگی وہ ہوگی ہمارے d is equal to 2d1 d2 divide by d1 plus d2 یہ رہے گا formula mixture کی density d کا d is equal to 2d1 d2 divide by d1 plus d2 2 into density of first liquid into density of second liquid divide by density of first liquid plus density of second liquid دوستو یہ رہے گا ہمارا formula density of mixture کا for same masses of liquids for same masses of liquids اور having density d1 and d2 تو دوستو یہ رہے گا ہمارا same mass کے لئے اور same volume کے لئے تھا d1 plus d2 y2 دوستو ہم نے یہ دو formula پڑھیں دونوں formula کافی important questions آتے ہیں تو ضرور یاد کریں آئیے چلتے ہیں دوستو تیسرے formula تیسرا unit اور دوستو یہ یاد کرنے لائک نہیں کافی difficult ہے آپ کی یاد کرنے لیے تو آپ اس سے یاد نہ کریں اور اس سے دوستو کوشن نہیں آتے ہیں تو دوستو اس کا بھی بتا دیں آپ concept کیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ دو liquid ہیں ان کے mass m1 m2 density d1 d2 ہے اور mixed together masses var m1 m2 کر دی mass m1 density d1 مکسٹر کو m2 d2 mass اور density مکسٹر کے ساتھ mix کر دیا جائے تو final mixture کی density کیا رہے گی تو final mixture کی density کیا رہے گی یہ ہماری final density mixture کی رہے گی m1 plus m2 m1 plus m2 divide y m1 y d1 plus m2 y d2 دوستو final mixture کی density کافی complicated ہے تو آپ یاد نہ کریں اور یہ پوچھا بھی نہیں جائے گا آپ سے کافی 0.1% chance سے یہ پوچھا جانے کے تو دوستو آپ اسے یاد نہ کریں تب ہی صحیح رہے گا پہلے دو ضرور یاد کریں کافی important ہے اور ہو سکے تو آپ تیسرا بھی یاد کر لیں تو دوستو یہ تھے ہمارے density پہ related تو density important ہے اب آتے ہیں دوستو آگے اب جانتے ہیں دوستو relative density کے بارے میں اور اسے ہم کہتے ہیں specific gravity بھی کہا جاتا ہے اسے specific gravity بھی کہا جاتا ہے relative density کو تو دوستو یہ کچھ اس پکار سے کہتا ہے مطلب دوستو relative density ہوتی ہماری relative density ہوتی ہماری برابر ہوتی ہے density of subject مطلب subject یا object density of subject divide by density of water divide by density of water at 4 degree celsius تو دوستو density جو water کی 4 degree celsius پہ رہتی ہے maximum رہتی ہے آپ کو بھی بتائے تھا ہم نے تو density of substance divide by density of water at 4 degree celsius is known as relative density یہ ہماری کہلاتی ہے relative density دوستو یہ تھا ہمارا relative density specific gravity کا concept اور اب بتاتے ہیں دوستو آپ کو اس پرکار سے بھی لکھ سکتے ہیں mass of any volume of substance divide by mass of equal volume of water at 4 degree celsius دوستو complicated ہوتا ہے اس میں کافی mass نکال نہ پڑتا ہے پر equal volumes کے لئے تو دوستو آپ دنسٹی سے یاد کریں کہ density of subject divided by density of water at 4 degree celsius is known as relative density اور دوستو اس کی unit کیا رہتی ہے relative density ریشیو ہے اور ریشیو کی کبھی unit نہیں ہوتی تو relative density has no unit یہ آپ کو گھوما کے کوشن پوچھ جا سکتا ہے کی unit رہتی ہے تو آپ کو لگانا ہے no density no density no unit تو دوستو یہ رہتی ہے ہمارا ہم نے جانا اس پیس گریبیٹی یا relative density کے بارے میں اب آتے ہیں دوستو آگے اور جانتے ہیں دوستو liquid pressure کے بارے میں اب جانتے ہیں دوستو liquid pressure کے بارے میں تو کچھ پوائنٹ جانتے ہیں liquid pressure کے بارے میں کہ the pressure applied by the liquid on the bottom and the balls of the vessels is called liquid pressure مطلب جو pressure ہمارا liquid کسی بھی vessel کی balls پہ لگاتا ہے کسی بھی vessel یا container مطلب اب مان لیجئے یہ ہمارا container ہے اس کے اندر water ہے تو دوستو یہ water جو container کی walls پہ pressure لگائے گا جو container کی walls پہ pressure لگائے تو دوستو اسے کہتے ہم liquid pressure کی liquid کے دور pressure لگائے جا رہا ہے balls پہ ویسل پہ تو دوستو یہ ہمارا کہلاتا ہے liquid pressure اب جانتے ہیں دوستو یہ کس پرکار سے بیری کرتا ہے مطلب مان لیجئے یہ آپ کا diagram ہے یہ آپ کا کچھ پرکار سے ویسل اس پرکار سے ویسل ہے اور یہ ہمارا water fill ہے تو دوستو یہ اس پوائنٹ پہ کتنا pressure لگائے گا تو پرکار سے determine کر سکتے ہیں تو دوستو liquid pressure at point at depth edge مطلب مان لیجئے edge height پہ رہیے دوستو دوستو یہ ہمارا ہوگا مطلب اوپر مطلب اس کے اوپر والے پارٹ سے edge height کے نیچے دوستو یہ ہمارا surface of liquid مطلب یہ ہمارا pressure لگائے گا جو pressure لگائے گا ہمارا p is equal to edge dg pressure ہوگا ہمارا edge dg edge for edge for height density of liquid d for density of gravity g for gravity تو دوستو یہ رہے گا ہمارا liquid pressure یہ رہے گا ہمارا liquid pressure at the walls of vessels پر دوستو یہ بھی آپ یاد کریں formula important p is equal to h dg is a pressure اب آتے ہیں دوستو آگے اب جانتے ہیں دوستو lifting force of volume lifting force of volume یہ کچھ اس پکار سے رہتا ہے یہ آپ کا balloon ہے balloon ہے اس کا یہ آپ مان لیجیے یہ ہمارا رہتا ہے air اور یہ رہتا ہے ہمارا اس کی density آپ مان لیجیے اس کی density آپ مان لیجی row اور یہ آپ اور balloon کی density مان یہ اور اب ہماری density air کی density ہماری row ہے دوستو جو lifting force رہے گا balloon کو اٹھانے والا force رہے گا وہ کچھ اس پکار سے رہتا ہے جو balloon کو force اٹھانے والا force رہتا ہے وہ کچھ اس پکار سے رہتا ہے v equal to یہ row minus density of balloon density of balloon minus اور g تو یہ رہتا ہمارا lifting force of balloon یہ رہتا ہے ہمارا lifting force of balloon تو دوستو یہ important نہیں ہے اتنا پر دوستو liquid pressure کافی important ہے اب آتے ہیں دوستو آگے اور جانتے ہیں laws of liquid pressure تو پہلا law ہمارا laws ہیں کے لیکویڈ پریشر کے پہلا law ہے ہمارا پریشر انسائیڈ لیکویڈ is same at every point on the same horizontal plane مطلب جو ہمارا horizontal plane میں جو پریشر رہے گا ہر پوائنٹ کی لیے کچھ آپ کو ڈائیگرام سے کچھ اس پرکار سے بنا کے دکھاتے ہیں کہ مان لیجئے یہ آپ ویسل ہے اور یہ آپ کا water fill ہے کچھ اس پرکار سے تو دوستو یہ آپ اس point کے لیے اس point کے لیے اس point کے لیے یہ horizontal plane میں یہ آپ کا liquid pressure same رہے گا liquid pressure same رہے گا یہ صرف height سے vary کرتا ہے مطلب آپ اس height پہ h1 پہ اور h2 پہ تو دوستو یہ vary کرے گا پر دوستو یہ اس height کے لیے h1 کے لیے کسی بھی point کے لیے یہ same رہے گا یہ liquid pressure تو دوستو یہ پہلا point کہنا چاہتا ہے ہم سے second point ہے the pressure at point in liquid is same in all direction the pressure at a point in a liquid is same in all directions مطلب دوستو horizontal plane line کے لیے مطلب یہ مان لیجیے ہم نے جس پرکار سے بتایا h1 height کے لیے سب horizontal plane line پہ same رہے گا same pressure رہے گا دوستو کچھ اس پکار سے رہتا ہے یہ pressure یہ پرکار پہ لگائے گا یہ پہ لگائے گا یہ all directions میں لگائیں گے دوستو یہ کہنے چاہتا ہے کہ pressure لگے گا اس horizontal plane کے لیے دوستو یہ رہتا ہے ہمارا second point یہ تھا ہمارا second point آتے ہے third point پہ مطلب دوستو جو pressure لگے گا وہ ہمیشہ 90 degree پہ لگے گا مطلب نورمال لگے گا نورمال ہوتا ہے ہمارا 90 degree پہ پرپینڈکلوڈی لگے گا اس کے سرفیس پہ بال کے سرفیس پہ مطلب اگر آپ کا یہ ویسل کسی بھی سیپ کا ہو سیلنڈر سیپ گھمان لیجیے دوستو جو pressure لگے گا جو pressure لگے گا جو pressure لگے گا تو دوستو پرپینڈکلر نورمال ہی لگے گا جو نورمال ہی لگے گا تو آپ اسے کچھ پکار سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر نیچے بھی ہو تب بھی یہ نورمال ہی لگے گا مطلب پرپینڈکلر لی ایکٹ کرے گا ہمارے بالز کے ساتھ ویسل کے والز کے ساتھ اب آتے دوستو فورت پوائنٹ فورت پوائنٹ کہتا ہے the pressure at any point within the liquid is independent of safe of liquid surface as well as the area of liquid surface مطلب دوستو یہ کچھ اس پکار سے کہنا چاہتا ہے جو liquid pressure رہے گا جو liquid pressure رہے گا کسی بھی بیسل کے لئے مطلب یہ ہم یہ پر سپیر مان لیتے اس ہائٹ پر سپیر کے لیے اور اس ہائٹ پر ہمارا سلینڈر کے لیے اس ہائٹ پر سلینڈر کے لیے سیم پریشر یہاں پر رہے گا a b c d آپ مان لیجی ان پوائنٹ کو مطلب a یہ پوائنٹ b c اور d تو دوستو یہ pressure رہے جو ہمارا liquid دورہ لگے گا مان لیجی پوری رہے دورہ دورہ ہمارے بیسل ہیں دوستو اس لائن کے لیے horizontal لائن کے لیے آپ دیکھ سکتے اس horizontal لائن کے لیے جو a b c d point ان سب جگہ پر ہمارا pressure برابر لگے گا independent رہے گا یہ shape کے کوئی shape کا بیسل نہ ہو ہمارا liquid pressure ہمیسے سیم لگائے گا دوستو یہ تھے ہمارے چار points یہ کہہ سکتے آپ laws of liquid pressure دوستو ہم نے پڑھا liquid pressure of lifting force of balloon اب آتے ہیں دوستو آگے اور جانتے ہیں دوستو اب important part جو آپ جاننا ضروری ہے سب سے زیادہ اب thrust کے بارے میں اب جانیں گے دوستو اب thrust کے بارے میں اور اب thrust ہوتا ہے ہمارا when our body is immersed totally or partially totally or partially in the liquid it appears slighter than apparent loss of weight is equal to the weight of liquid displaced by the body مطلب دوستو up thrust کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے ہمیں ایک fact بتا کر up thrust کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے ہمیں ایک fact بتا کے مطلب کوئی ایک body جب بھی کسی بھی water surface پہ جاتی ہے water کے اندر جاتی ہے fluid کے اندر جاتی ہے دوستو ہمیں کچھ ہلکی سی لگنے لگتی جب water کے اندر جاتی ہے اور ہم اسے اٹھاتے ہیں دوستو object feels appears lighter lighter مطلب ہلکی سی feel ہوتی ہے تو دوستو وہ ہلکی سی feel ہوتی ہے تو دوستو ہم اس کا جو نکالیں گے اسے کہتے ہم apparent weight جو اب اس کا نکلے گا weight اگر 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 لویڈ یا fluid کے اندر چلی گئی اور اس کا weight نکالیں گے تو اس کہیں ہم apparent weight تو دوستو جو اس کا ہمیں lighter feel ہو رہی ہے اور جو ہمارا apparent weight ابھی آرہ ہے وہ کم ہے اس کا natural weight سے تو دوستو جو loss of weight وہ برابر رہے گا ہمارا جو جیسے کہ آپ مان لیجئے ایک container ہے اس کے اندر ہم نے ایک spare ڈالا دوستو spare ڈالا ایک دوستو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو spare تھا اسے ہم نے weight کرا تو دوستو یہ کافی باہری آیا مطلب کچھ مال لیجئے آپ 20 kg کا آیا اور اگر ہم نے اسے اندر نہ پہ یہاں پہ تو یہ آیا ہمارا 17 kg مال لیجئے دوستو یہ 3 kg کہاں گیا دوستو یہ 3 kg ہمارا یہ 3 kg ہمارا یہ water بھرا ہوگا اس container کے اس کا weight برابر ہوگا 20 minus 70 کے 20 minus 17 کے برابر رہے گا loss of weight مطلب جو weight نکلا ہے water کا اس کے برابر رہے گا تو یہ کہلاتا ہے ہمارا up thrust یہ کہلاتا ہے ہمارا up thrust کی loss of weight ہوتا ہے مطلب جو apparent weight مطلب جو water کے اندر weight اسے subtract رہیں up thrust مطلب up thrust کے قارن loss of weight ہوا اسے کھا جاتا ہے ہمارا apparent weight دوستو ہمارا up thrust ہوتا ہے up thrust ہم کہہ سکتے ہیں up thrust ہوتا ہے up thrust کو آپ لکھ سکتے ہیں mg mg rho by d mg rho by d رو ہے ہمارا density of liquid اور d ہے density of water رو ہے liquid of density of liquid اور d ہے density of body اور mg rho by d اسے subtract کریں ہم actual weight سے actual weight تک کیا تھا ہمارا mg دوستو سب کریں گے تو ہمیں یہ کچھ اس پرکار سے ملتا ہے mg 1 minus rho by d اس پرکار سے ملتا ہے mg 1 minus rho رہتا ہے ہمارا apparent weight جو ہمیں اندر feel ہو رہا ہے weight یہ ہمارا weight تو دوستو یہ کافی کافی آپ کے ریال ریالی آپ نے اس feel کیا ہوگا اس concept کو ضرور دیکھیں آپ بھی گھر پہ جا کے water کے اندر کچھ subject ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ feels lighter than actual weight دوستو آپ اس پھار سے نکال سکتے ہیں کسی بھی apparent weight آگے اب جانتے ہیں دیکھ تو laws of floatation کے laws of floatation مطلب ایک object when a body is immersed in a liquid then two forces act on it اب ہم نے بتا یا تھا کہ اگر کوئی body ہے کہ مان لیجی یہ container ہے دوستو اس پہ دو force لگے اب ہم نے بتا تھا up thrust thrust کے بجی سے کیا ہوا تھا جو spare اندر آیا تھا اس کے current ہمارا water displaced ہو گیا تھا تو دوستو اوپر کی ہماری مائنس اپ تھرست دوستو جب کوئی body کسی liquid میں امرز ہوتی ہے ڈالی جاتی ہے دوستو اس پہ دو force لگتے ہیں ایک تو ایف اور ایک تو ڈبلو ایف ہے ہمارا اپ thrust اور و ہے weight of body weight of body ہماری down ورڈز رہتی ہے نیچے کی طرح اور اپ thrust ہمارا اوپر کی طرح رہتا ہے تو دوستو ہم جانیں گے laws of flotation آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہے جب ہمارا weight of body is greater رہے گا weight of body greater force سے weight of body of thrust force سے greater رہے گا مطلب یہ ہمارا container ہے اور اس کے اندر ایک سپیر و greater رہے گا f سے دوستو object جو بھی جو ہمارا object رہے گا is fair تو وہ نیچے کی طرف جائے گا تو دوستو اس condition کو کہتے ہیں body will sink مطلب body پوری طرح سے ڈوب جائے گی تو دوستو یہ رہتی ہماری first law first law w is greater than f then the body is sink مطلب weight of body is greater than up thrust of liquid body will sink ہم آتے ہیں دوستو second condition second condition آتے ہیں جب ہمارا w weight of body is equal to up thrust force weight of body is equal to up thrust force رہے گا جب weight w اور up thrust f up thrust f دونوں برابر جائیں گے دوستو اس condition کو کہتے ہیں کہ weight of body برابر ہو جائے up thrust force کے تو اس condition میں جو body رہے گی float کرے جو body رہے گی float کرے گی مطلب تہہرے گی پانی کے اوپر the hole of volume inside the liquid مطلب دوستو جو body رہے گی اس پرکار سے تہہرے گی مطلب مان لیجی یہ level ہے water کا دوستو اس پرکار سے body تہہر تی رہے گی مطلب وہ نہ اوپر کی طرف رہے گی نہ ہی بالکل نیچے کی طرف رہ جائے گی تو اس condition کو کہتے ہیں weight of body برابر ہو جائے گا ہمارا after sports کے body ہماری float کرے گی و body option loss of float c part جانتے ہیں loss of float کا یہ ہمارا کہتا ہے جب weight of body is less than up thrust force جب weight of body is less than up thrust force تب کیا ہوگا تو مان لیجی یہ container ہے یہ spare w نیچے کی طرف f اوپر کی طرف f ہمارا greater w سے f greater ہے weight of body less ہے thrust of liquid سے weight of body less ہے اس condition میں کیا ہوگا اس condition میں object باہر نہیں جائے گا دوستو اب سوچ رہے ہوں گے اب اس condition میں باہر نہیں جائے گا اب اس condition میں partially float نیچے یا جیدہ بھاگ اوپر یا تھوڑا بھاگ نیچے مطلب کچھ پارشیل رہے گا مطلب 10% بھاگ پانی کے اندر 90 اوپر یا 50 50 50 رہے گا 50 40 60 40 رہے اس percentage میں فلوٹ کرے گا دوستو تو اسے کہتے ہیں ہم پارشیل فلوٹ تو پارشیل فلوٹ کرے گا اس کنڈیشن میں تو دوستو اس میں کیا رہتا ہے ہمارا ویٹ آف بوڈی لیس رہتا ہے ویٹ آف بوڈی لیس رہتا ہے اپ ترسٹ فورس آف لیکویٹ سے لیس رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں فلوٹ کرتا ہے اوبجیکٹ اب آتے ہیں آگے تو دوستو آپ نے تین لو فلوٹ ایشن جانے کی ڈبلو اور ایف میں ریلیشن کی کس پرکار سے ہمیں نکال آئے کی کیا رہے گا اور آتے ہیں دوستو آگے آگے اور جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ اب جانتے ہیں کچھ اور جانکاری وینا سالیڈ بوڈی is فلوٹنگ وینا سالیڈ بوڈی is فلوٹنگ دین دین وولیوم آف سنکنگ پار آف دو بوڈی دیویڈ آف ٹوٹل وولیوم آف بوڈی آف لکویڈ مطلب دوستو یہ کچھ اس پرکار سے کہتا ہے کی ہم کیسے نکال سکتے ہیں کی تیسرا پار جب ہم نے تیسرا پار پڑھاتا کی جب ویٹ آف بوڈی is لیس دین اپ تھرسٹ فورس بائ لکویڈ تب اس کنڈیشن میں ہم نکال سکتے ہیں کی پارشیلی فلوٹ کتنا کرے گا کی بوڈی آف سنکنگ پار آف بوڈی مطلب ہمیں نکال 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 پار ہمارا کتنا پار ہمارا سنک رہے گا پانی کے اندر دوستو یہ نکال جا سکتا ہے فرمولی کے ذریعے کی یہ فرمولا کا جس پر سے رہتا ہے مطلب ڈوبنے والے پار ڈوبنے والے حصے بوڈی کا برابر رہے گا ہمارا برابر رہے گا مارا وولیوم آف لکویڈ تو یہ ہمارا نکل آئے گا کی والیوم آف سنک آف 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 دوستو اس پر پار سکتے ہیں آپ تار پار سے کی والیوم آف 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 دنسٹی آپ پتائے دنسٹی برابر ہوتا ہے ماس پون تو ماس برابر کیا آئے گا ہمارا دنسٹی اینٹو وولیوم تو ہمارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنسٹی آف 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 دنسٹی آف لیکوئڈ ماس اپ سولیڈ دیبائیڈ دنسٹی آف لیکوڈ یہ نکل سکتا ہے ہمارا والیم آف سنگ کے پارٹ آف آف باڈی یہ ہمارا نکال کے دے گا والیم آف سنگ باٹ آف آف باڈی مطلب ڈوبنے والے حصے کا یہ والیم نکال کے دے گا تو دوستو اس سے رکھال سکتے ہیں سی پارٹ کا کی کتنا پارٹ ہمارا سنگ کرائے گا اب باتیں دوستو آگے اور یہ ہمارا لاسٹ کن سیpt ہے اس چیپٹر کا یہ ہمارا لاسٹ کن سیpt ہے اس چیپٹر کا اسے کہتے ہیں ہم دوستو یہ ہمارا اپ تھرسٹ سے ہمارےanka تھرسٹ سے ہی ریلیٹے والا ہے تو آپ کچھ زیادہ اس میں سمجھنے کی ضرورت نہیں یہ آرکیم انٹیز پر نیکل کھا جاتا ہے یہ کافی فیماس پرنس پرنسپل آرکیم انٹیز پرنسپل۔ تو چلی دوستو سے بھی دیکھتے ہیں آرکیم انٹیز principle یہ کہتا ہے کچھ اس پرگاڑ سے کہ when a body when a body immersed partially or wholly in a liquid it weights appear to be reduced and the apparent loss is weight of body is equal to the weight of liquid displaced by the body مطلب دوستو یہ بھی کچھ ہے اب ترسٹ کی طرح ہی کہنا چاہتا ہے کہ مطلب جو loss of جب ہم کسی بھی water یا liquid fluid کے اندر کوئی بھی solid object ڈالتے ہیں تو دوستو اس کا ہمارا weight lesser لگتا ہے مطلب کم لگتا ہے actual weight سے دوستو جو ہمارا weight کم ہوا ہوتا ہے برابر رہتا ہے جو جو ہمارا body جب ہماری body یہ solid part solid body ہماری جب یہ liquid کے اندر ڈالی گئی جب liquid کے اندر ڈالی گئی تو دوستو جو loss of weight رہتا ہے loss of weight رہتا ہے یہ object کا برابر رہتا ہے جب برابر رہتا ہے water displace why water displace why object جو باہر نکلا ہوا پانی رہتا ہے اس کے برابر رہتا ہے جو ہمارا loss weight ہوا اس object کا دوستو یہی کہتا ہے ہمارا ارکیمیڈیس پرنسیپل یہی کہتا ہے ہمارا ارکیمیڈیس پرنسیپل لیٹا body of mass ایم بطلب ایک باڈی ہے ماس ایم کی وولیوم وی ہے اور density رو ہے تو دوستو اس سے نکالنا ہے امرز اور وہ ہماری ڈوبائی گئی پانی کے اندر پانی کے اندر ڈوبائی گئی جس کی ڈینسیٹی اس پرکار سے تھی اس پرکار تھی اور ڈین اکارڈنگ ٹو ڈا آرکیمیڈیس پرنسیپل پھر آرکیمیڈیس پرنسیپل کے ذریعے آپ نے دیکھا ایک باڈی mass ایم وولیوم بی اور ڈینسیٹی رو کی ہے جو ڈوبائی گئی ڈینسیٹی لیکویڈ کی ڈینسیٹی میں ڈوبائی گئی جس کی ڈینسیٹی اس پرکار سے تھی تو ہم سے پوچھا کہ اب آرکیمیڈیس پرنسیپل لگائیں جو لوس آف لوس آف ویٹ ان باڈی رہے گا لوس ان ویٹ آف باڈی رہے گا وہ رہے گا فورس آف وائنسی یا ایکٹنگ اب برڈ مطلب اب تھرسٹ فورس بھی کہا جا سکتا اسے تو ویٹ آف ویٹ آف لکویڈ ڈسپلیس بائی باڈی مطلب کتنا لکویڈ ڈسپلیس ہوا باڈی کے ڈوبنے سے تو دوستو یہ رہے گا ہمارا وی رو زی بی رو جی بی رو جی ویٹ آف لکویڈ ڈسپلیس بائی باڈی وی رو جی تو اپرینٹ ویٹ ہمارا رہے گا اپرینٹ ویٹ رہے گا ہمارا اس پرکار سے ویٹ آف لکویڈ ویٹ آف لکویڈ ڈسپلیس بائی باڈی اور یہ ہمارا بی مائنس وی رو جی مائنس وی ڈینسیٹی آف لکویڈ جی تو دوستو یہ ہمارا نکل آئے گا بی اور جی کومن لے لیں گے اور رو مائنس گے ڈینسٹی آف لیکویڈ تو دوستو یہ رہی گا ہمارا اٹھرینٹ بے ٹا باڈ Person ویٹ آف باڈی انلیسکویڈ تو دوستو یہ گ لگتہ ہے ہمارا ارکیمڈیس پرینسپل اور وضب یا گا ہمارے ایکسپرٹ ٹیپس ایکسپرٹ ٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور دوستو جس سے ہمارا یہ پریشن ناپ جاتا ہے ایٹموسفیر کا جس سے پریشن ناعپ جاتا ہے اسے کہتے ہیں مانومیٹر یہ آگے آئے گا ہمارا اور اب دوستو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے ہمارے کہ if a body on a surface of water then apparent weight is zero مطلب کوئی بھی باڈی اگر وارٹر کے سرفیس پہ ہے وارٹر کے سرفیس پہ ہے تو دوستو اس کا apparent weight ہمارا zero کہلائے گا اور دوستو اسی پرکار سے کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں تو یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں دوستو اور بتائے گیا ہے مانومیٹر is a instrument used for major pressure pressure کو ناپنے کے لیے مانومیٹر instrument use کیا جاتا ہے اور دوستو ایک اور امپورٹنٹ فارملہ ہے the change in density with pressure is given by جو density میں change رہتا ہے pressure کے ذریعے جب pressure apply ہوتا ہے کسی بھی object subject پہ تو دوستو pressure کے ذریعے density میں change آتا ہے تو دوستو یہ change in density کچھ اس پرکار سے دکھا جا سکتا ہے d is equal to d not bracket میں 1 plus delta p y k یہاں پہ delta p ہے ہمارا difference in pressure اور k ہے ہمارا bulk modulus تو دوستو آپ اسے یاد نہ کریں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ اسے یاد نہ کریں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے نہیں پوچھا آتا ہے آپ کے انٹر exam میں اب آتے ہیں دوستو آگے اب بتائے گیا ہے application کی ارکیم ڈیس پرنشیبل کو پڑھنے کے بعد ہم کس اپلیکیشن میں اسے یوز کر سکتے ہیں تو ہمارا پہلا ہے فائنڈ ڈا ایکسپیکٹڈ ڈینسٹی آف اوبجیکٹ مطلب ایکسپیکٹڈ ڈینسٹی نکال سکتے ہیں ہم اوبجیکٹ کی فائنڈ ڈینسٹی آف لیکویڈ لیکویڈ ویڈ ڈا ہیلپ آف اینی ہائیڈرو میٹر ہائیڈرو میٹر کے ذریعے ہم کسی بھی لیکویڈ کی ڈینسٹی نکال سکتے ہیں فائنڈ ڈا ایم پیوریٹی آف ملک ویڈ ڈا ہیلپ آف لیکٹو میٹر لیکٹو میٹر ہمارا جو پیوریٹی رہتی ہے ملک کی اسے ناپتہ ہے لیکٹو میٹر اور ڈیٹرمائن ڈا اسٹرکچر آف شیپ اور سب مارین اور جو سب مارین اور شیپ کا اسٹرکچر رہتا ہے آرکیمڈیز پرنسپل پہ تہہ رہتا ہے اب آتے دوستو ایٹموسفیرک پریشر ایٹموسفیرک پریشر کیا رہتا دوستو یہ سمال ٹاپک ہے تو زلدی ختم ہو جائے گا ایٹموسفیرک پریشر کے بارے آپ نے سب بہت زیادہ جانا ہوگا دوستو ایٹموسفیرک پریشر is a force per unit area exerted on a surface by the bait of air of that surface دوستو یہ رہتا ہے جیسے کہ ہم ڈیلی ہم اپنے اوپر ایک پریشر پریشر ایکسپیرینس کرتے دوستو اسے بھی ہم ایٹموسفیرک پریشر کہہ سکتے ہیں اگر یہ ایٹموسفیرک پریشر نہ ہو تو ہم کافی است بیست ہو جائے گی جیون سہلی تو دوستو یہ ایٹموسفیرک پریشر رہتا ہے ہمارا اور یہ ہمارے برابر رہتا ہے پریشر اور سیونٹی سیک سینٹی میٹر مرکری پلر کے برابر رہتا ہے اور یہ کچھ اسپکار سے نکل کے آتا ہے یہ کچھ اسپکار سے نکل کے آتا ہے 1.013 into 10 کی پاور 5 پاسکل کے برابر رہتا ہے 180 ایٹموسفیرک پریشر برابر رہتا ہے 1.013 into 10 کی پاور 5 پاسکل تو دوستو ایٹموسفیرک پریشر اتنا ایمپورٹڈ نہیں ہے آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں اور دوستو آپ ویڈیو ختم ہوتی ہیں ہم پر امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی ہیڈرو سٹیٹکس پورو چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا میں نے اپنی پوری کوشش کی دوستو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور پتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور دنیا دوستو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے جے ہند جے بھارت